بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی ساکی ہوں آج سولہ جولائی دوہزار چوبیس کا دن اور صبح کے آٹھ بجے ہیں ناظرین موسم کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے اور دریائے سندھ کے حوالے سے بھی ہے جس میں نچلے درجہ کا سلاب ہے اور پھر سے تربیلہ ڈیم رات گئے انہوں نے بتایا تھا کہ تین لاکھ کیسے کے قریب وہاں سے اخراج کریں گے اور چونسٹھ زار کابل دریائے میں ہے اور پھر سے وہ چار لاکھ کی پوزیشن بنتی نظر آ رہی ہے تو یہ ہے کہ سولہ جولائی سے لے کر تیس جولائی تک جو ہے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور کلاوڈ برسٹ ہونے کا یا بادل پھٹنے کا اس کی علاق سے ایک میں ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آپ اس میں دریائوں کا ڈیٹا بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ تمام ازلا علاقے سندھ بلوستان پنجاب خیبر پکتونخواہ سب ہی میں آپ بتاتا ہوں اگلی ویڈیو میں اب دریائوں کے والد سے یہی خبر ہے کہ دیکھیں سطلوج راوی چناب جیلم یہ تو ابھی نارمل بہ رہے ہیں دریائے سندھ کی یہ صورتحال ہے کہ تربیلہ ڈیم سے جو اخراج ہے وہ دو لاکھ سترہزار آٹھ سو کیوسک ہے اور پھر آگے پھر یعنی تربیلہ سے لے کر کالا باگتر تک جو ہے وہ نیچلے درجہ کا سلاب ہے جو ایف ایف ڈی نے مار کیا پھر چشمہ سے لے کر توسہ تک بھی نیچلے درجہ کا ایف ایف ڈی نے مار کیا ہوا ہے اور اس سوالے سے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے ناظرین وہ پندرہ سو چوبیس رات گئے تھا اب چکے کچھ اخراج زیادہ کیا گیا تو ایک دو فٹ نیچے بھی جا سکتا ہے منگلہ ڈیم کا گیارہ سو چانوے فٹ ہے دریائے سطلوج میں گنڈا سنگھ والا پر ایک ہزار چودہ کیوسک یہ تازہ ترین ڈیٹا ہے ابھی یہاں پر کوئی امکان نہیں ہے پانی کا سلمان کی پر چار ہزار نو سو اٹھ سٹھ کیوسک اسلام پر پانچ ہزار آٹھ سو کیوسک دریائے راوی میں جسر پر چھبی سو پینتیس شادرہ پر تیرہ ہزار تین سو چھے بلوکی پر چھہ ہزار نو سو پچاس سدنائی براج پر تیرہ سو بائیس کیوسک دریائے چناب میں مرالہ پر بائیس ہزار دو سو اٹھارہ کیوسک خانکی پر گیارہ ہزار ایک سو چھانوے کیوسک قادراباد پر ستانوے سو چار کیوسک تری مو براج پر تیرہ ہزار پانچ سو پچھتر کیوسک پنجنات پر آٹھ ہزار ایک سو تیس کیوسک دریائے جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جائے وہ پندرہ ہزار کیوسک ہے رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریائے سید میں سکردو پر ستترہ ہزار تین سو کیوسک پی بریج پر ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ تریپنہ ہزار چار سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جائے رہا ہے وہ دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو کیوسک ہے یہ پندرہ بیس ہزار اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے قابل دریائے میں چونسٹھ ہزار نو سو کیوسک ہے اور تربیلہ سے لے کر اور قابل ساتھ اور پھر کالا باگ تک نچلے درجہ کا سلاب ہے اور کالا باگ پر اس وقت ایک لاکھ چھانوے ہزار چار سو اٹھائیس کیوسک ہے پھر چشمہ سے لے کر تونسہ تک بھی ایف ایف ڈی نے لو فلڈ لکھا نچلے درجہ کا سلاب لکھا چشمہ پر اس وقت دو لاکھ اکسٹھ زار آٹھ سو اکانوے کیوسک ہے اڑھائی لاکھ سے اوپر جو ہے یہاں پر نچلے درجہ کا سلاب ہو جاتا ہے تو اب دو لاکھ اکسٹھ زار آٹھ سو اکانوے کیوسک ہے چشمہ پر اور تونسہ پر ایک لاکھ نوازی ہزار آٹھ سو دس یعنی ایک لاکھ نوے ہزار کیوسک اور پچھلا جو پانی آیا تھا وہ ایک لاکھ چھانوے ہزار تھا تو پانچھ ہزار کیوسک ابھی کم ہے لیکن چشمہ پر زیادہ ہے تو تونسہ اب کی بار سوہ دو لاکھ یا اٹھائی لاکھ تک جا سکتا ہے کیونکہ ندی نالوں میں بھی تغیانی کا خدشہ ہے کیونکہ بارش بھی آگے بتائی جا رہی ہے گڑو پر ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو تریسٹھ کیوسک سکھر پر اکاسی ہزار چھسٹھ چالیس کیوسک اور کوٹری پر سولہ ہزار ایک سو پچاس کیوسک ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ